وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے شادی زبردستی کی ہے لیکن اس میں میرا کیا خصور ہے تھی زبردستی کی شادی لیکن اب تو ہو گئی نا تم اسے اپنی محبت کا یقین دلاو تم تو اپنے آپ میں رہتی ہو مونتحہ مونتحہ تم یہاں کیوں سو رہی ہو لڑائی ہوئی ایاں سے دوستی کپ تھی چھوڑائی ہوگی تم بھی نا اس کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کرتی کیسے دل جیتے جاتے ہیں آنٹی چلو اب یہ بھی میں بتاؤں تمہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میں آنٹی کی نرازی کس طرح دور کروں وہ مجھے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے شادی زبردستی کی ہے لیکن اس میں میرا کیا خصور ہے تھی زبردستی کی شادی لیکن اب تو ہو گئی نا تم اسے اپنی محبت کا یقین دلاو تم تو اپنے آپ میں رہتی ہو اندھا میں مانتی ہوں کہ تم ایان سے زیادہ کماتی ہو اس سے زیادہ پڑی لکھی ہو لیکن شوہر تو شوہر ہوتا ہے نا تم کسی بھی قابل ہو جاؤ رہو گی تو بیوی نا اور بیوی شوہر سے کم تر ہوتی ہے کم تر؟ ہاں بھائی ہم نے تو یہی سنے اپنی ماں سے انہوں نے ہمیں یہی سکھایا اور یہی میں اپنی بیٹی کی تربیت بھی کر رہی اچھا خیر چھوڑو تم نماز پڑھو اور تھوڑا آرام کر لوں ابھی ناشتے میں دے رہے ہیں کمرا لوگ کیا ویدنس اس لڑکے کا بھی نا دماغ خراب ہے ابھی اس کے ابا نے دیکھ لیا نا کہ تم اس طرح سے سوفے پر سوہ رہی ہو تو بلا بجا خفا ہوں گی میں کھلواتی ہوں آؤ لو یہ تو دروازہ کھلا بھائی ارے بھائی مرد کی عادت ہوتی ہے خفا ہونے کی کیوں اکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے منانے کی کوشش کرتے ہیں اب تم جاؤ اندر نماز پڑھ کر آرام سے تھوڑی دیر سو جانا اور سنو اسے تنگ مت کرنا اور اسے جگانے کی کوشش مت کرنا نین سے کوئی جگائے تو بہت خصہ ہوتا ہے وہ چلو جاؤ ہاتھ ہو گئے بھی آج کل کی لڑکیاں ایک ہمارا زمانہ تھا کہ ان چیزوں کی موسیقی 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 موسیقی